اعوذ باللہ امن الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و ایسی لی امری و اہل الابتدام لسانی افقہو قولی السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈی این ایس آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے جی سٹرکچر اور کیمیکل کمپوزیشن سل وال کا سٹرکچر اور کیمیکل کمپوزیشن سل وال دوستان سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی گرام پوزیٹیو بیکٹیریم سے جو ہمارے پاس ہے جی گرام پوزیٹیو بیکٹیریم یا پھر بیکٹیریا کر لیں اب اس کی کمپوزیشن ہے جو اس کی کمپوزیشن میں مارے پاس کیا کیا چیزیں آئیں گی اگر آپ یہ پیچھے والی ویڈیو دیکھی ہے تو بلکہ دوہو دیکھیں ایسی جس کی مرضی آپ بھی اچھاری کمپوزیشن کمپوزیشن میں سب سے پہلے ہمیں کیا بات کی اس کے پاس پیپٹائیڈو گلائیکن موجود ہے پیپٹائیڈو گلائیکن دوسرا ہمارے پاس اس کے پاس ہے جی ٹکویکیسٹ لائپو ٹکویکیسٹ یہ ہے جی اس کے تین کمپوزیشن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی پی جی کی پیپٹائیڈو گلائیکن پیپٹائیڈو گلائیکن نام سے کیا ظاہر ہو رہا ہے جی یہ دو چیزوں سے ملکہ بنا ہوا ہے ایک ہے جی پیپٹائیڈو دوسرا ہے گلائیکن یہ دو مختلف گروپس ہیں ٹھیک ہے پیپٹائیڈو یہ امائنو ایسیڈ سے پروٹین سے لیٹیڈ ہے کلائیکن یہ شکر اور کاربو ہائیڈریڈ سے لیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو کیا ہیں مختلف گروپس ہیں پیپٹائیڈو پیپٹائیڈز سے ہے اور پیپٹائیڈز آگے سے کہاں سے لیٹی کرتا ہے پروٹین سے تو یہ دو مختلف بائیو مالیکیوز ہیں ٹھیک ہے جب دو مختلف گروپس آپس میں کیا کرتے ہیں کمبائن ہو کر ایک نئی نیا گروپ بنا دیں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے ایک کانجوگیٹڈ مالیکیول ہے کانجوگیٹڈ مالیکیول یہ دو مختلف گروپس کے بائن کرنے سے بنیں ٹھیک ہے پیپٹائیڈو اینڈ کلائیکن اب یہاں پر دیکھیں جو پیپٹائیڈز ہیں ٹھیک ہے پیپٹائیڈز کہتے ہیں جو شارٹ چینز آف مائنو ایسیڈز ہے ٹھیک ہے کیا ہے شارٹ چینز آف امینو ایسیڈز ہے اب ان پیپٹائیڈز میں ایسی پیپٹائیڈ چینز موجود ہوں گی پیپٹائیڈو گلائیکن کہنتا ہے جس میں مائنو ایسیڈز کی تعداد ہے وہ 3 to 4 ہوگی ٹھیک ہے مائنو ایسیڈ کی تعداد کتنی ہے کتنے ہوگی 3-4 اور موسٹ کامن لیس کے اندر کون کون سی یوز ہوں گی اس کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہے جی الانین ال الانین ڈ الانین اور ایک اور ہے جی ہمارے پاس گلوتامیٹ ایک ہے جی ڈای امائنو بائمیلک ایسیڈ یہ کچھ سپیسیفک مائنو ایسیڈ ہیں جن کی پیپٹائیڈ جین سے اس کے اندر موجود ہوں گی دوسرا ہے جی کاربو ہائیڈریٹ شگر اس کے اندر رپیٹنگ یونٹس ہیں گلائکن کے کیا ہے رپیٹنگ یونٹس موجود ہوں گیا وہ رپیٹنگ یونٹس کس کس کے ہیں نیم اور نیگ کے اس کے اندر کیا ہے رپیٹنگ یونٹس آف نیم اور نیگ اب یہ نیم اور نیگ کیا ہے نیم نیم اور 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 ن یہاں پر اگر آپ اس کا سٹرکچرل فارمولا دیکھ لیں میورامی کے سیڈ کا تو اس کے اندر بیسیکلی ایک شوگر ٹھیک ہے یہ گلوکوز ہے آپ کے پاس گلوکوز میں کیا ہوگا یہ اس طرح سے یہ ہے جی گلوکوز کا سٹرکچرل فارمولا یہ گلوکوز سمپل گلوکوز ٹھیک ہے اور یہاں پر ہائیڈروجن آتا ہے اور یہاں پر جو او اچھ ہوتا ہے یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہاں پر این ایسی ٹائل موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے این ایسی ٹائل اگر ایسی ٹائل گروپ آ جائے گا یہ ایسی ٹائل ہے ٹھیک ہے یہاں پر سی جنال کا سوری اسی طرح سے اس طرح بھی تو یہ ہے ہمارے پاس سمپل یہ ہے ایک دفت ہے جائیں یہ سمپل گلوکوز ہے ٹھیک ہے اس کا یہاں پر جو او اچھ لگا ہوگا ٹھیک ہے اس کا موو کر کے یہاں پر این اور یہ ہے جی ایسی ٹائل گروپ آ جائے گلوکوز سوری یہ گلوٹا میٹ نہیں ہے گلوکوزا مائن ہے گلوکوزا مائن ہے یہ گلوکوزا مائن یہ گلوکوزا مائن ٹھیک یہاں پر ریکھیں یہ جو این ایچ ہے یہ امائن اور این سے لیٹیڈ ہے اور یہ ایسی ٹائل گروپ آ گیا یہ ایسی ٹائل ٹھیک ہے یہ ہو گیا دوسرا ہے یہ این ایسی ٹائل میوریمی کیسل یہ این ایسی ٹائل سے لیٹیڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ار ہے یہاں ہم اس کو سپیسیفیکلی سائٹ پر لکھیں گے میوریمی کیسل کے لیے ٹھیک ہے یہاں اکسیجن کے ساتھ یہاں پر جو ار ہے وہ کس کے برابر ہے یہاں پر اکسیجن کے ساتھ بانڈ بنے گا پھر یہ اس طرح سے سیئی ٹیپل پونٹ او اور یہ او ایچ یہ ہے میوریمی کیسل جو یہاں پر اکسیجن کے ساتھ یہاں اگر اکسیجن لگائی جائے تو یہ اس طرح سے یہاں یہ رہانی پلیس کرے گا تو یہ اگر ہم اس طرح سے لکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ زیادہ ایزی رہے گا اگر ہم اس کو سائٹ پہ لکھیں تو نہیں تو مستو کمپلیکس ہو جائے گا تو یہ نائم اور نائے کا جنرل آپ کو سٹرکچر فرم لانا چاہیے یہ ایک رپیٹنگ یونٹس کی طرح موجود ہوتے ہیں یہ اگر ہم نائم اور نائے کا تھوڑا سائٹ پہ کریں تو یہ اس طرح سے اور یہ دونوں اس طرح سے آگے پھر اٹیچ رہتی ہے یہ ایک ہے نائم اور دوسری ہے جی نائے گھر ٹھیک ہے اور ہر نیم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کیا موجود ہوگی یہاں پر پیپٹائیڈ چین موجود ہوگی تو اگر ہم پیپٹائیڈ چین کی اگر ہم ایک ایگزمپل لے لیں کہ یہاں پر اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی ال الانین ٹھیک ہے پھر اس کے بعد گلوٹامیٹ اور یہ جو تھا نا دائی مائنو پائمیلی کیسی دی اے پی ٹھیک ہے یہ یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد پھر الانین ہے دی اے پی اس کے بعد پھر سے دی اے پی اب یہاں پہ جو ڈائی امائنو پائمیلی کیسیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بانڈ بنائے گا دوسری جو پیپٹائیڈ چین ہے نا ٹھیک ہے اس کے ڈی اے پی اور یہ پھر آ کے سے ڈی اے پی نیچے اس کی پھر کونسی کونسا مائنو کیسیڈ آ جائے گا ڈائی امائنو پائمیلی کیسیڈ ٹھیک ہے اور پھر گلوٹامیٹ اس کے بعد پھر سے الانین اور یہ آگے سے پھر سے جا کر اٹیچ ہو جائے گا شگر کے ساتھ جو نیم ہے ایم ایسی ٹائل میو ایمی کیسیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائے گا اور یہ پھر آگے سے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ایک پورے کا پورا یہ کروس لنک بان جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے نیم اور یہ ہے نیم کلیر ہے یہ ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کا سٹرکچر دیکھا ہے اب ہم نیکس دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جو پیپٹائیڈو گلائیکن ہے ٹھیک ہے پیپٹائیڈو گلائیکن وہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہے ایک دفعہ دوڑا دیکھ لیں جی یہاں پر یہ ہے بیکٹیریا بیکٹیریا کی لازمہ میمبرین اور اس کے اوٹر سائٹ پہ یہ شگر بیک بون ہے ٹھیک ہے اب یہ شگر بیک بون کس کی بنی ہوئی ہے نیم اور نیک ٹھیک ہے اب یہ اپس میں کس طرح سے کروس لنکٹ ہے یہاں سے ایک بون ہوگا یہاں سے ایک پیپٹائیڈ چین ہے یہ دوسری پیپٹائیڈ چین یہ اس طرح سے پیپٹائیڈ چینز ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے یہ ساری کے ساری کیا ہیں پیپٹائیڈ چینز اب ان پیپٹائیڈ چینز کو اپس میں کون لنک کرے گا پیپٹائیڈ بونڈ یہ ہے پیپٹائیڈ بونڈ کسی ہے ایک دوسری کے ساتھ لنکٹ تو اتفاہ دیکھیں یہ کیا ہے شگر بیک بونڈ ٹھیک ہے اور یہ جو گرین کلر کا تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا پیپٹائیڈ چین یہ جو تیسرا انہیں بلیک کل کل گیا ہو تھا پیپٹائیڈ لنکٹ ٹھیک ہے اب ایک دفاہ یہی چیز پیچھے ہمیں جو پڑھی ہے یہ نائم نائم ملک کا کیا بنال لیتی ہے شگر بیک بونڈ اور یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ پیپٹائیڈ چین ہے یہ اس ہی طرح سے ایک اور پیپٹائیڈ چین ہے ان دونوں کو کے درمیان یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کیا ہے پیپٹائیڈ لنکٹ اچھا اب دیکھیں یہ ایک اس طرح سے میکرو مالیکیول صرف ایک مالیکیول جس طرح سے ایک کھیلہ سائے ہوتا ہے ایک پورے کا پورا ایک جو کھیلہ ہے اس کے نا کوئی ایک کھیلے کے سابون کچھ ہی سا گگا لیں اگر وہ آپ نے کسی کھیلے کے اندر ڈالی ہے وہ کچھ اور کس طرح سے آپ کو لگے گی تو یہ بلکل تھیلے کی طرح ہیں جس نے کور کیا اسہوں نے جس کو ایک ہی تھیلے کی طرح جس نے بیکٹیریہ کہ سیل کو کور کیا کہاں یہ مار پاس پیپٹائیڈو گلائیکن اب یہ آج ہیں مار پاس پیپٹائیڈو گلائیکن جو in solubal ہوگی اور پورس ہے meio operation پولیمر ہے اور بیک شیپ میکرو مالیکیول کے طور پر یہ اگزیس کرتی ہے اور یہ سپیشیس پیسیفک ہے سپیشیس پیسیفک ہے یہ بلکل سلائٹ اس کے اندر چینج آئے گا اس کی کمیکل کمپوزیشن میں اور سپیشیس چینج ہو جائے گی اور دوسرا یہ کیا ہے دائنیمک ہے دائنیمک سٹیٹ میں ہوگی دائنیمک سٹیٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانٹینیو نے ڈی گریڈ ہوتی رہتی ہے اب یہاں پر جو ایکسٹرنسک پروٹین موجود ہوگی ایک جو پلاسما پروٹین ہے اس کے پاسنا ایکسٹرنسک پروٹین ہے جس کا کہنام ہے ٹرانسکرپٹیز انزائم کے دو پر جو کام کرے گی وہ کیا کرے کہ اس کے درمیانی جو بانڈنگ ہے اس کو کرواریے اسی طرح سے اور بھی کافی انزائمز کر رہا ہے وہ کیا کریں گے اس کی سینٹسزز جو کس کے اندر یہاں پر میبرین کے اندر موجود ہوں گے یہاں میبرین کے اندر موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے کیا کرواتے ہیں اس کی سینٹسزز کو کنٹرول کریں گے سینٹسز کیوں ریکوائیڈ ہوگی تاکہ جو سیل ہے وہ گرو کر سکے اس کا سائز انکریز ہو سکے ٹھیک ہے تو جو پرانے موجود ہے اوڑل پی جی ہوگی اس کو ڈی گریڈ کر دے جائے گا ہائیڈولیٹک انزائیمز کی مدد سے جو یہاں پر وہ بھی پلازما امرین کے اندر ہی موجود ہوں گے اس کو ڈیگریٹ کیا جائے گا اور ڈیگریٹ کے بعد اس کو پھر سے ریپلیس کر دیا گائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا مالپاس پی جی کے بارے میں اب یہاں پر ایک ہم بات کریں گے جی ایک آرچیو بیکٹیریا ہے مالپاس گروپ ہے ایک بیکٹیریا کا اولڈیسٹ بیکٹیریا ان کو مانا جاتا ہے دنیا کے اوپر ارث پر سب سے پہلا جو بیکٹیریا سب سے پہلا جو آرگنیزم تھا وہ آرچیو بیکٹیریا سے بلانگ کرتا تھا اب آرچیو بیکٹیریا ہے اس کے کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس قدیم ہے نا ٹھیک ہے پریمٹیو ہے پریمٹیو ہے تو اس کے پاس پپٹائیڈو گلائکن موجود نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا اس کے بارے میں اس کے پاس پپٹائیڈو گلائکن موجود نہیں ہے اور یہ یوں بیکٹیریا سے مختلف ہوگا اور یہ پروٹینز کلایکو پروٹینز اور پولیسیکرائیڈ سے ملکا بنا ہوگا اگر ایسا چل لکھ لیتے ہیں کس چیز سے ملکا بنا ہوگا ہے پروٹین کلایکو پروٹین اور لازٹ آنیز پولیسیکرائیڈ ان چیزوں سے ملکا بنا ہوگا ہے اب اس کا ایک جینس ہے آج جے بیکٹیریا کا جینس میتھینو بیکٹیریم میتھینو بیکٹیریم اب اس کے پاس ایک ایسی والز ہیں یہ کیا ہے اس کے پاس جو سیل وال ہے اس کی جو سیل وال ہے وہ سوڈو میورین سے ملکا بنی رہی ہے سوڈو میورین سے ملکا بنی رہی ہے میورین یہ پی جی کو کرتے ہیں پپٹائیڈو کلایکن کو میورین بکھا جاتا ہے سوڈو مینز فاس یعنی کہ جو میورین کی طرح تو ہوتی ہے لیکن وہ ایکزیکٹ وہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جسا سوڈو پوڈیا جو امیبا کے ہوتے ہیں سوڈو پوڈیا وہ لیمز لیک سٹرکچر تو ہوتا ہے لیکن وہ لیمز نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے جی یہ ہم نے دیکھا آچو بکٹیویا کا اب یہاں پر دو پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہوں گے کہ یہاں جو ہم پڑ چکے ہیں پپٹائیڈ لینکیج ٹھیک ہے پپٹائیڈ لینکیج کروانا یہاں پر ہم نے بھی دیکھا کہ ایک گناہ انزائم ہے جو ایکسٹینکسک پروٹین کے دور پر یہاں پر موجود ہوتا ہے اب پپٹائیڈ لینکیج یہ کس کا کام ہے ٹرانس ٹرانسکرپٹیز انزائم کا ٹھیک ہے اب جو انٹی بائٹکس ہیں جس لیک پینسیلیم پیلیسیلیم کس طرح سے یہ ایک کرتی ہے وہ ٹرانسکرپٹیز انزائم ہے جو اس کو انہیبیٹ کر دے گی ٹھیک ہے اس کو انہیبیٹ کرے گی تو یہ جو پپٹائیڈ لینکیج ہے وہ نہیں بنے یا کرس لینک نہیں ہوگی تو جو ایمپراپر یا اب نارمل پی جی بنے گی ٹھیک ہے پپٹائیڈو کلائک ہے ایک اوری زائم ہے ہمارے پاس لائسو زائم ٹھیک ہے جو ہارے کی باڈی میں نیچرلی موجود ہوگا ہوتا ہے ہوں گا کیوں ہوتا ہے لائسو زائم جو کہ انیٹ ایمیون سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے اور جو یہاں پاہ شوگر کی بیک بون ہے یہ یہاں پاہ شوگر بیک بون ہے ٹھیک ہے یہاں ان کے دمیان جو بانڈنگ ہے اس کو حراب کر دے گا اس کو توڑ دے گا ٹھیک ہے بریک کر دے گا تو یہ دو انزائم کے فنکشن اگر یاد رکھ لے دو سونے پر سواؤگا ہو جائے گا نیکسٹ جی ہم بات کر رہے تھے جی گرام پاسٹی بیکٹیریا کی سٹرکٹر تھی تو ہمیں سب سے پہلے پپٹائیڈو گلائیکن کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے ٹکوئیک اسید کے بارے میں دیکھا ہے چلے جی سب سے پہلے جی ٹکوئیک اسید ٹکوئیک اسید کیا ہے ٹکوئیک اسید یہ ہے جی پولیمر آف پٹول فاسفیٹ پولیمر آف پٹول فاسفیٹ اور گلیسرول فاسفیٹ ٹک ہے یہ کیا کرے گا یہاں سے یہ اس طرح سے اس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے ٹک ہے اگر یہ اس کے لپڈ کے ساتھ ٹیچ ہو گیا تو یہ کیا پہن جائے گا لائپو ٹکوئیک اسید اب یہ ٹکوئیک اسید ہے یہ کیا کرے گا اس کو پیتھو جینک جو اس کی نیچر ہوتی ہے بیکٹیریا کی وہ کس طرح ہوتی ہے ٹکوئیک اسید کی وجہ سے اب یہ ٹکوئیک اسید کیا کرتا ہے انٹیجینک اور اڈھیسی بھی نیچر ہے ٹک ہے انٹیجینک مینز انٹیجینز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جو میکروفیجز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کریتا ہے اور کیا آپ کرے گا یہ ٹیومر ٹیومر نیکروسیز فیکٹر کاؤز کرے گا ٹک ہے جس کو ٹی این ایف بھی کہتے ہیں انفلمیشن کاؤز کرے گا اور سیپٹک شاک بھی کاؤز کرے گا ٹک ہے اس کی میجر تھوڑی سی کاؤزیز ہیں ٹک ہے اب یہ ٹکوئیک اسید اڈھیسیوی نیچر کس طرح سے ہے یہ کیا کرے گا مگنیشیم آئنس کے ساتھ بائنڈ کر جائے گا ٹک ہے بائنڈ سویت مگنیشیم آئنس ٹک ہے مگنیشیم آئنس کے ساتھ بائنڈ کر کے پول آف مگنیشیم بنائے گا ٹک ہے کیا بنائے گا پول آف مگنیشیم آئنس ٹک ہے اب یہ جب پول ہے وہ کیا کرے گا بیکٹیریا کو ہیلپ کرے گا کس میں ہیلپ بیکٹیریا ان سٹیبلیزیشن آف سیل میمبرین سٹیبلیزیشن آف سیل میمبرین اور دوسرا ہیلپ بیکٹیریا فرام تھرمال انجری ٹھیک ہے یہ ہے جی کس کے کام ٹکوئی کیسیڈ اب جی جو لائی بو ٹکوئی کیسیڈ اس کا کوئی سپیرسیف فنکشن تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا کس کے ساتھ جاکبائنڈ کر جائے گا جو پول آف مگنیشیم اس کے لیپیڈز کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا اس کا سٹرپچر اب ایک نہیں کچھ ہوا سے کچھ رہا رہی گیا کہیں جی نیسٹ ہم دیکھتے ہیں ملتے ہیں جی نیسٹ میں ایک ڈائیگرام دیکھ لیں تو یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا بھی تک پڑھا کہ دیکھیں جو سائٹو بلاسلنگ میں ملے ہیں اس کے اوٹ سائٹ پہ مہار پاس پیپرائیڈو گلائیکن موجود ہے پیپرائیڈو گلائیکن کی جو لیئر ہے اس میں موجود ہیں اور یہاں پا ٹکوئی کیسر اور لائپو ٹکوئی کیسر موجود ہیں لائپو ٹکوئی کیسر میسز جو لائپوڈو ٹکوئی کیسر کے ملنے سے بنے ہے جو کپونٹ اب یہ لائپو ٹکوئی کیسر دیکھیں نیچے سے لیپوڈ کے ساتھ ٹیچ اور ٹکوئی کیسر مختلف سائٹ پہ یہ آٹیچ ہے کس کے ساتھ پیپرائیڈو گلائیکن کی جو شگر پیکپون ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ناکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ